ہو گئے نے کولا نو اسے اتنا لیٹے ہیں بینا کچھ کھا دے ہیں پیتے ہیں میں پوچھ دیں آتے اگوں کہیں دی ہے میری پیڑ میرے پیر جی جھان دے نے وہ ہی دور کر سکتے نے چھے میں پاتشاہ جی ماراج جی نے ہن کولا مل بکھے آتے پوچھ رہے نے آؤ من برتیاں ایک آگر کر کے ساتھ گران دی پاون پوچھتر امرت کا تھا سربن کریے شری گروہ ہر گبیند صاحب جی مہاراج جی دے پوچھتر چرن کملان دا تھیان اپنے ہردیاں چھے تارن کر دے ہویاں کھیے جی ساتنا سری واہے گروہ صاحب جی ساتنام سری واہے گروہ صاحب جی دوہرہ برنی جائے نا کچھ دشا ترنی لوٹت دی ہی کولان دے اندر دی دشا برنن نی کیتی جا سکتی کے کیوں دے اندر بیت رے ہیں ترتی دے اتے کولان جی لیٹے ہوئے ہانا ہر نی درگ ترنی پڑی گروہ لکھی ساپری ہی ہر نی وط نی تران بڑے کولان جی جمین تے لیٹے پہے نے چھے میں پاتشاہ نے جان لیا کے دے اندر اچھا ہے کوئی کامنا ہے اس کامنا دی پورتی واسطے اس اچھا دی پورتی واسطے بے اس پرکار دی پیڑا کر کے ویاکل ہے جو بھائی کیوں تر پری نیر پر برنی گروہ دیو نے پچھے آ کولانو آواز ماری کولان کیوں جمین تے لیٹی ہوئی ہیں کیوں ترتی دے اتے اس پرکار نر دکھی ہو کے لیٹی ہوئی ہیں پائی ببرنی چمپک برنی تیرا رنگ پیڑا ہو چکا ہے چنتا دے نال تیرے چیرے دے اتے پہ لکن چھائی ہوئی ہے کس نے تور انادر کی نو کولان باس تیرا کسے نے کوئی انادر کیتا ہے جہاں تیرا کسے نے کوئی ترسکار کیتا ہوئے کہو کارن کیوں بیک ملینو جہاں تیرا کوئی کارج پورا نہیں ہویا کیوں اس طرح دا ملین بیک تارن کیتا ہویا ہے بانچت قیت پرتمام پاس یہ تینوں کچھ چاہی دا ہے تیرے منوچ کوئی اچھا ہے تا تو سانو پہلا دس دن دی ایدان کیوں بے آکل ہو رہی ہے ایدان کیوں بے بل ہو رہی ہے جہاں تیرے منوچ کوئی تانگ سی کوئی اچھا سی تا او اچھا ساڑھے کڑ پہلا پرگٹ کر کے دس دن دی تیری ایسی دشا نہ ہندی سو کر دے تے کارج راس یہ تیرا کوئی کارج اٹکیا ہے تا تو دس دن دی ایسی تیرا وہ کارج راس کر دن دے کیوں اتنوں تن پائے بکھا دو کولا اینا تن دکھی کیوں کیتا ہے ایتنا کیوں بکھا د پرابط کر رہی ہے کیوں بے آکل ہیں بینا آج تے نت اہلا دو اکیتا تو ہمیشہ اہلاد بچ کھیڑے چرین دی سی آج تے نوں کی ہو گیا آج تو انہی دوکھی تے بیا کل کیوں ہیں کیوں انہی بے بلتائی نر ترنی تے لیٹی ہوئی ہیں سون مردوا کو اٹی کارج راس جی دے بچن سون کے کولا دے کنا بے جدو آواز پائی جو میں مردے دے سریر چسا پہی دے نے ایدہ اکدم سرت بے چاہے کولا جی اٹھے ہانا کارنے جو مقصد گر کی اور کولا نے جمین تو مارا چھے میں پاتشاہ دے چرنا تے دولوں ہاتھ جوڑ کے ساتھ گرامل مخ کر کے بڑے عدب نال ستکار نر مارا چھے میں پاتشاہ نو متھا ٹیکیا نمسکار کیتی بند نہ کیتی ہے تم سمرت سابریت گسائیں آکھیا ہے جگہ دے سائیں توسی سرب کلا کر کے سمرت ہو توسی سرب کلا کر کے سمپورن ہو توسی جو چاہے مردی کر سکتے ہو جو چاہے مردی بنا سکتے ہو سب کچھ تو اڈے ہاتھ بیچ ہے ہرن پرن کرنا سب کچھ تو اڈے وسیقار ہے کہ سب جگہر میں لکھ پائی ماراج سارے جگت میں چاپ جی بھی یہ صوبہ اجگری ہے اور میں بھی یہی جانے آئے کہ توسی جو چاہے مردی کر سکتے ہو جو چاہے مردی بنا سکتے ہو لاکھوں دیشن تے سکھ آویں لکھان دے شانتوں لکھان دے گنتی بچ گروہ کے سکھ چل کے مراج آپ جی دے درشن کرنواستے آپ جی دے درار پرسنواستے دوروں دریڈیوں سکھ چل کے اندھے ہانا من باچت تم تے بھر پاوے او سکھا کے تو اڈے چرنا وچوں جیڑی کام نہ کر دے نے او نہ دیا او کام ناما آپ جی پاسوں پوری گا ہون دیا او سارے من باچت کام ناما دی آپ جی دے چرنا چو پورتی کر دے ہانا پورب جنم پاگ مامنی کا پاراج میرے کوئی پورب لے جنمہ دے کرم چنگے ہانا پورب لے جنمہ دے میرے کوئی پاگ سوالے ہانا ہو نہ ہو تو نستار ہو جی کا میرا کوئی نستارہ ہونا سی میرا کوئی پار اتارہ ہونا سی میرا آجیون میری آجندگی سفلی ہونی سی جستے انچر گئے ہو تمہارا جس پورب لے کرمہ دے فل سوروپ میں نو آپ جی دا آسرا ملیا ہے مہراج میں آپ جی دے چرنا دا پلہ پکڑیا ہے آپ جی دا پلہ گرین کیتا ہے مہا نرک تے موئے اُبارا آپ جی نے میرے تے ترس کر کے میں نو نرکاں بچوں کھیچ کے باہر کڑ لے آمدہ ہے میں نرک بھی پوگ رہی سی کاجی بھی کر اس نرک دے بچوں آپ جی نے کرپا کر کے میں نو کڑ لے آمدہ ہے کڑی نرک تے تو آپ جی نے دیا کر کے ترس کر کے میں نو تو کے نرک بچوں کڑ لے آمدہ ہے جنم ترک مام آو گت جاتی میرا ترکان دے کردہ جنم سی آو گت جات سی خبریں میں اتھے رین دی مکت ہندی کے نہ ہندی پر ہون میں نو پروس ہے کہ میں آپ جی دے چرنی لگ گئی ہے میرا لستارہ ہوئی جائے گا میرا اے جیبن سکار تھا ہوئی جائے گا آپ جی نے ترس کیتا میرے تے دیا کیتی ہے گریبن باج سو تاج کر میں تم سنگاتی میں اپنا وہ ترکان دا کاربار سب کچھ چھڑ کے آپ جی دے سنگ ہو گئی ہاں آپ جی دے چرن دی داسی بن گئی ہاں جب لو جگت رائے اے بنیوں ماراج جدوں تا کے جگت بنیا رہے گا تب لو راور کو جس سنیاں او دوں تا کاف جی دا جس سنیاں جانا ہے او دوں تا کاف جی بھی میں ماں سنسار بچ اجاگر رہنی ہے جدوں تا کے سنسار رہے گا میں بیچار نیکے اور جوئی ماراج جی میں اپنے ہردے بچ پلی پر کارنر بیچار کیتی ہے میرے مان بے چستران دا بچار آیا ہے میں پر لوک کی چنتا کوئی ماراج میں نو پر لوک دا کوئی فیکر نہیں ریا میں نو پر لوک بھی کوئی چنتا نہیں رہی میں نو اینا پتہ کہ تسی میرے سہائق پر لوک بیچ بھی بننا ہے میں نو پر لوک دا کوئی فیکر کوئی چنتا نہیں رہی ایک چنتا اس جگ کی پاری پر اس لوک بھی ایک چنتا میرے مانت جرور ہے پر لوک بھی کوئی چنتا نہیں پر آجڑا لوک ہے اس لوک بھی چنتا میرے چھتوچ جرور ہے سونا مٹے جے شرن تمہاری ماراج جی اس لوک بھی چنتا ہے اوہ نہیں مٹوہی اس لوک دا ایک فیکر بڑا بڑا کل دا میرے ماننو کھائی جا رہا ہے اس سے چنتا کر کے میری یہ حالت میری یہ دشہ ہوئی ہے ماراج تو اڈی شرن بھی چپے کے بھی جے میں نو اس لوک دی چنتا رہی تے ماراج پھر میں کتھے جا مانگی تو اڈیتوں بھی نہ کون ہے ہور میرا کوئی آسرا تو نرپاگ پھائی تیس دشتے پھر میں اپنے آپ نو نرپاگی سمجھاں گی پاگ ہی نہیں جاناں گی جے میرے اس لوک دی چنتا تو اڈی شرن چپے کے بھی دور نہ ہوئی تا میں اے سمجھاں گی کہ میرے پاگ مارے ہانا میرے کرم مارے ہانا مہراج میں آپ جی دے چرنہ بچوں ایک آنکھا رکھ دی ہاں کہ جگت جستوں سنسار دے بچ لیندہ ہے انہاں نے میں نو او شہ نہیں دیتی پاگ آپ جی نے میں نو او دات نہیں دیتی جڑی تسی سارے جگت دے جیوانو بخش دے ہو کہو گرو کیا کاج تمہارا مہراج جی کہیں دے کولا اے ہو جی کیڑی چیزہ جڑی تینوں نہیں ملی اے ہو جی کیڑا کارج ہے جیڑا تیرا سمپان نہیں ہویا جس کار اس سنکٹ تن تارا جس کار کہ توں اپنے مانو بے چیڑا بڑا ڈڈڈا سنکٹ دوکھ تارن کیتا ہویا کولا ایسا کیڑا کارج ہے جیڑا تیرا پورا نہیں ہویا کہو اب ہم سو پورن کرو تاس تیرا ایسا کیڑا کارج آسی ہونے پورا کردنے کہ اچھا ہے تیری تیری اچھا ہونے سمپورن کردن دے ہاں نا حق کم سچنت دکھ پھرو جو نا حق بینا کارن تو انہی چنتہ اینا دکھ اپنے حردے وچ منا رہے ہو نج پار کرپا جان ساتھ گور کی کولا نے ویکھیا کہ ساتھ گرو جی میرے تے پرساننے چھے میں پاتشاہ جی ماراج جی میرے تے خوش ہانا کہت پائی نج چنتہ ار کی بولی اپنے حردے بھی چنتہ ساتھ گران دے چرنا بچ پرگٹ کر کے بولی تے کین لگی جی مراور کو جاس جگ سارے کین لگی ساتھ گرو جی میں آپ جی دا وڈا سجاس سارے جگت بچ جاہر ہے کارکار بے چاپ جی دی میمہ اوجاگر ہے سارے جگت بے چاپ جی دا جاس ہے پرتاب ہے بیدت پوکت رہے ادھارے تو تو اڈا اے جاس تو اڈا اے پرتاب آپ اون والے سامے بچ بھی اس سے ترائی اوجاگر رہنے ہیں جی بے ہون اوجاگر ہے اون والے پرتاب ہے اون والے پرتاب ہے سامے بچ بھی آپ جی دی میمہ اتے سجاس سارے جگت بچے اس سے ترائی اوجاگر رہنے ہیں تیمنج نام اوجاگر کانکو مہر آج میں بھی چون دی ہاں کہ میرا نام بھی سنسارچ اوجاگر رہے مہر آج میری بھی یہ ہی اچھا ہے کہ میرا بھی نام سنسارچ رہ جائے میرا نام بھی سنسارچ پرگٹ ہو جاوے میں اب لاکھا کر دیا کہ تسی جویں دمودری جنو پتر دی دات دیتی ہے جویں نان کی جنو مروائی جنو پتر دی دات دیتی ہے تیسے میں نو بھی پتر دی دات بخشو میں چون دی ہاں مہر آج کہ تسی میں نو بھی پتر دی دات پردان کرو تا جو میرا نام بھی سنسار بچ رہ جاوے رہے سانج جگ میں تب میری میرے کار پتر ہوئے گا تے اس پتر نال میری سنسار بچ سانج بڑھیں گی لوگ کہیں دے بھی اولاد ہوئے نا تے اولاد نال سنسار بچ سانج پہ جن دی ہے تسی میں نو پتر بخشو گے تے جگت بچ میری لوکاں بچ سنسار بچ سانج بڑھیں گی جانے نار سنتت جابہیری جدو میری سنسار بیکھنگے لوک تے وہ میرا نا جاننگے انہاں وچ میرا نام اجاگر ہوئے گا پرگٹ ہوئے گا میری سنسار کر کے اس دکھ کر دکھیا مان مورا آج اچھا میری پوری نہیں ہوئی اس کر کے میرا مان دوہی ہے اس دکھ کر کے میں دوہی ہاں ہروں پروسہ ہے ایک توڑا مان راج ایک توڑا پروسہ ہے مان نو کرپا کر کے میرا اے دوکھ ہر لگو اے دوکھ ہرتا ساتھ گرو میرا اے دوکھ کٹ دیو نوار دیو شیری ہار گوویند سنت بکھانا کولان جی بھی اے بین تی مہارات جی نے سنی سن کے تانگرو ہار گوویند صاحب چھے میں پاتشاہ جی مہارات جی بولے کہا منورت پہ اٹھانا مہارات جی کہیں دے کولان جی اے کس طرح دا منورت تسیں اپنے مان چکیتا ہے ایک ایسا منورت ایک کہو جی اچھا تسیں اپنے مان بچ کیتی ہے ناشوان تا جگ میں کہنا مو سری واہی مہارات جی کہیں دے کولان جاگت تا ناشوانے تا جاگت تا رہنہ نہیں جینا جاگت رہنہ ہی نہیں اودھے بچ تا اپنا نام چونے ہے اب دابست تیرا نام کے میں رہے گا جا جا جگت ہی نہ رہے گا سری واہی ناشوان جاگت بچ تا اپنا نام چونے ہے ایک بڑا ڈنگا بچن ہے مہاراچے میں پادشاہ دا کیونکہ کولان جی نا بستگاں تو بہت اوپر سن پر انسان دی منوبرتی کئی بار کتھے آٹک دی او دے بارے کہا نہیں جا سکتا اسے کر کے پغت جی نے کہا بھی آلے تا کستی سمندر بیچا ہے جدوں تک کنارے نہیں لگ دی کی آکھیے کی ہوئے تھے کی نہ ہوئے حالے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے جدوں تاکہ زندگی ہے کیا جانی ہے کی ہوئے تو کولان جی دی بستہ بڑی اچھی سے توریا پادوچ سن واقعی یہ دیچ کوئی دور آئے نہیں پر اکدام مانچے خیال آگیا ابھی میرے کا عربی پتر ہونا چاہید ہے تو صاحب کہیں دے کولا یہ کی ہو جی اچھا کر لیتا ہے مانوچ ایک ایسا سنکل بتا ہے مانچ کھر لیا یہ جگت ناشوان ہے تو ناشوان جگت بچ توں اپنا نام چون دی ہے یہ میرا نام رہے ناشوان جگت بچ توں نام چون دی ہے کیسی بڑم بنا ہے کیوں نہ سنبھارت آگل تامو تو اپنا عدلہ کار کیوں نہیں سنبھار دی کولا اوسکارنو کیوں نہیں چیتے کر دی جتھے تو صدیوی کال لی بسنا ہے اوسکارنو کیوں نہیں سنبھار دی سمت وانت بڑ سے ہیں پرانی جنہ نے اپنے مانچو اس جگت دی واشنا نو مٹا دیتا ہے اوسکارنو کیوں نہیں سنبھار دیتا ہے اوسکارنو کیوں نہیں سنبھار دیتا ہے جنہ نے اپنے ہردے چون جگت دی واشنا کھے کر دیتی ہے واشنا ناش کر دیتی ہے ایک پتر نال تان نال سمپنا نال دسے اگے کی سبرے گائی نا نال اگے کی سہ یوگی ہونگے مرے نیاوے کبوں نہاری مرن تو باد نا بچوں کسے نے کام نی اونا ایک کسے بھی کرکار دے نال نال نی نبھنے اتھ ہی رہ جانبالے نے تے دس پھرے نا نے کیس بار نے جہے ماؤت پتا ست میت نا پھائی من اوہا نام تیرے سنگ سہائی کولائی نا پنگتیا نو کیوں نہیں بچار دی اوہا نا بچوں کسے بھی مددگار نی ہونا کسے بھی سہائک نی ہونا تے جے نا نے سہائک ہی نی ہونا تے پھرے نا دی اچھا کی کرنی اے نا دی واشنا جائے نا دی کام نا کی کرنی تے چوٹھی ہنگتا تے چوٹھی ممتا بندہ اپنے ہردے بچ تارن کردہ ہے جگت پتھا جگت پدارت ہیت پاو ہارتے اور جگت دے پدارتھاں بچ ہیت کر کے اپنا جنم ہار جند ہے اپنے جنم نو ملوک گوا جند ہے انا جگت دے پدارتھاں نا ہیت کر کے کہاں پتر تے کارج سرے تاس تیر جے تیرے پتر ہو بھی جائے تاں کولا داسو سو پتر نا تیرا کیڑا کارج سبرنا ہے کیڑا کم ہے پر مارس دا جیڑا پتر تو بینا ہو نی سکتا کیڑا کارج تیرا سرے گا داسو پتر پر لوک مچ تیری پاں پھڑ کے لے کے جائے گا تینا مہاراج جی بڑے وراغ دا اپدیش دن دے ہا نا تیاغ چلیں ایک کل جب مریں جدو تُو مرنا ہے او دوئینا سب نے تینوں کلیاں چھڑ جانے سب نے کلیاں چھڑ جانے کسے نے نال نہیں نبنا ہم سنگت کو لاب اے ہی ہے اب دیندے کولا تے ساڑی سنگت کیتی ہے تے ساڑی سنگت دا تینوں اے لاب ہے جگت واشنا ہوت نائی ہے کہ جگت دی واشنا تیرے ہردیچ پرگٹنا ہووے ساڑی سنگت دا لاب تینوں اے ہی ہونا چاہی دا کہ جگت دی کوئی واشنا تیرے ہردیچ سفرتنا ہووے کوئی واشنا تیرے ہردیچ پرگٹنا ہووے کیا توچھ وستو پر لل چائی اینا توچھ وستو گاں دے او تے کی لالچ کرنا اینا توچھ وستو گاں تے کی لالسہ کرنی ای تو کھید من ترے او جنائی اینا کھید تین اپنے من بچ تارن کیتا ہے اور اس کھید نو تو جنا رہی ہیں ہم سو پریم ای تو تم کرے ہو مہارات جی کہن دے کولاں تو ساڑی نال اینی گوڑی پریت کیتی ہے اب لو نائی موہ پر ہارے ہو ساڑی نال اینی گوڑی پریت کر کے بھی تیرے ہردیچو حالے موہ نہیں گیا ہے تیرے ہردیچو حالے ممتہ نہیں گئی اوہ موہ تے ممتہ حالے بھی تیرے ہردیچ ہے ایدہ مطلب ساڑے پرتی جڑی تیری پریت ہے اوہ دے بچ کتے نہ کتے کوئی کچھائی حالے ریندی ہے ہاں جی سن کو لاپنگور سنگ کہے ہو مہارات جی دے بچن سن کے کولاں جی پھر بولے ہتھ جوڑ کے کہن لگے آپ جتھارت ممت چاہے ہو صاحب جی آپ نے جو کہہ یتھارت ست ہے آپ جی نے وہی کہہ جو میرے ہیت بچا میرے پلے بچا ہے تو سنو میں گم نی مندر مہارات جی پھر بھی سنو میرے مانچیں اچھا ہوئی کیوں ہے وہ بھی سن لو مہارات جی کل میں آپ جی بیاں میلنا چھ گئی سی آپ جی بیاں مندران بچ گئی سی پتر پکے راور کے سندر پتے میں تو آٹے سونے پوتو بیکھے کھیڑ دے بابا گردتا جی بابا سورج مال جی بابا آنی رائے جی بابا ٹل رائے جی اولا لوں میں کھیڑ دیاں بیکھے آئے جن جن تے ست جن میں آہیں جن جن آپ جی دنیا ردھانگنیاں تو اوہ پتر جنم لے کے آئے نے تن کے نام جگت میں رہے جنہ دے نا جگت بچ رہنگے دمودری جی دا مروائی جی دا نانکی جی دا نا اوہ جگت بچ بیدت رہے گا پرگٹ رہے گا مرے پچھاری نام نہ میرو پر میں جے مر گئی میرے تو بات کی نا رہے جی نا میرا مہاراج مینو دسدہ نہیں کہ کوئی میرا نا چیتے رکھے گا تمہرے تن سو جیم تن سنگت تارا جی میں تو اڑے تن نل میرے ستان دی سنگت ہے تتہ نام پیرے ایم منگت ایسے ترہ تو اڑے نام نل میرا نام بھی جڑیا رہے رہے سدہ بھی کالی میں اے دان منگ دییاں کہ آپ جی دے نان میرا نام بھی اجادر رہے میں اے دان آپ جی دے چرنا چوں منگ دی ہاں راور نام اٹل جگ چارے آپ جی دا نام چوں جگانچ اٹل ہے چارہ جگان بھی چاپ جی دا نام اٹل ہے سمریں جگتے کریں ادھارے تجارہ لوک آپ جی دا نام سمر دینے اور جیڑا سمر دا ہے تو سی ادھار کر دے لو انوے سپاو ساگر تو تار دے ہو تم میرو پی راکھو نامو پادشاہ اسے ترہ میرا نام بھی رکھ لو جمیں کمیں کرو میرا نام بھی اس جگت بھی رکھ لو اے ہی باشنا اور نشکا مو مراج بس اے ہی باشنا اور کوئی کامنا میرے ہردے بچ نہیں ہے بس اے ہی ایک باشنا ہے کہ میرا نام تو اڈے نام نر ہمیشہ جڑیا رہے جگت بھی چھ پرگٹ رہے اپر منورت اٹھت نکو اور کوئی منورت میرے من بھی چھ نہیں اٹھ دا من خیہ ہی نہ واشنا ہو باقی جنیاں واشنا وانے او میرے من چون خیہ ہو چکیاں او میرے ہردے چون مک چکیاں ہاں نا نام سنگ میں نام تھر آو آپ جیدے نام نر میرا نام تھر رہے بس اے کامنا ہے تو اڈے نام نر میرا نام بھی ٹکیا رہے جگت بیچ بس اے چون دی ہاں اے ہی کامنا کو اب پاو اے ہی کامنا آپ جیدے کوڑوں میں پاؤنا چون دی ہاں دی جے پتر موے کو پیارے مہاراج میں نوں پیارے پوت دیت آت بکشو میں اے چون دی ہاں نائی تا مرن موے من تارے نائی تا مہاراج میں مرنہ سنشت کر لیا ہے میں اے پانج پوتک سریر ہون تیاغ دے وانگی جے میری ایچھا آپ جی نے پوری نا کی تی تینوں پتنی کو جیم نامو جے میں تو آٹیاں دوسریاں تین پتنیاں دے نا سنسار بچ رہ گئے نے اجاگر ہو گئے نے بیدتے جگت بکھے ابی رامو جگت میں چونہ دے نام بیدت رہنگے پرگٹ رہنگے تمہیں منسا میری جانو پروکرپا کر پریم پچانو مہاراج میرے اندر دی پریت پچانو تے میری کامنا پوری کرو سن ست گر کہے دے اور تیر کولان جی دے بینتی سن کے مہاراج جی نے کولانو تیرک دھتا یہ سکھین مٹھ ہیں تاو پیر مہاراج جی کہیں لگے کولان جی تو آڈی یہ پیڑا سکھین ہی مٹھ جائے گی تو آڈی اس پیڑا نو دور کرن دا بہتی سوکھا تے سرل ٹانگ ہے تین تینوں تے تیروں ناموں مہاراج جی کہیں دے ہسی بچن کر دیاں کولان ساڈے جڑے دوسرے تین مہل نے اونہ دا نا کسے نو پتا ہوئے گا شاید کسے نو نا بھی پتا ہوئے گا باون وڑے سامیے بچ پر تیرہ نام ہاریک سیکھ نو پتا ہوئے گا تے گل صحیح بھی ہے جو دربار صاحب جانے تھے کولان جی بارے سارے نو پتا ہے کول سر جا کے باقیاں بارے لی نا پتا ہندہ نا دمودری جی بارے نا نانکی جی بارے نا ماتا مروائی جی بارے یہ تا چلو تے آس دی کتھا ہندی او دے کر کے پتا لگتا ہے مہاراج جی کہیں دے تیرہ نام انا تینا نالوں بھی بڑو بیدت کر ہے ابھی رامو ہسی انہوں بڑا کر کے بیدت کر دے نیا جگت ویچ بڑا سندر نام تیرا یہ بیدت ہوئے گا اٹھو شنان کرو ہر کھائے اٹھو کولان جا کے شنان پان کر پیرو بستر سو پوجن کھائے جا کے سوڑے سوچ بستر تارن کر کے پوجن چھکو تیرو پتر ہوئے جگ ایسے اولا تیرے کارے ہو جا پتر ہوئے گا ایسا پتر تیرے کار ہوئے گا نام لہے تو سب ہو جیسے یہ سارے تیرا نام لینگے ہر ایک دی جبانتے تیرا نام ہوئے گا نام توئے پرتال لگاو تیرا پتر ہو جا جیڑا اٹھال رہے گا سنسار بچ سدہ بھی رہے گا اور اوہ سروبر جیڑا تو اڈے نا تے کول سر کر کے اسی اتھلوا مانگے تو اڈے نا تے سروبر لگے گا جیڑا رہندے سنسار تک رہے گا کول سر نام دا سروبر لگا مانگے ہوئے کول سر باو بدتا وہ اوہ دا نام کول سر ہوئے گا کولا تیرے نا تے اور اوہ سارے جگت میں چیسی انہوں بدت کرانگے پرتٹ کرانگے کرے شنان نام توئے لہے ہیں جا دو ساٹھے سیکھ دربار صاحب دی یاترہ نو آیا کرنگے نا اوہ دو تیرے سروبر چشنان کر کے اپنی رسنا تو کیا کرنگے تانما تا کولا تیرا نا لیا کرنگے تیرا نا اپنی رسنا تو چاریا کرنگے سار جب گنے تاہاں گن لے ہیں جا دو عمر سر شہر دے پانچ سروبران دے گنتی ہوئے گی تاہو نا پنجا سروبران دے بچوں ایک تیرا سروبر کول سر بھی گنے آجا بے گا آج بے سری عمر سر صاحب پانچ سروبر جیڑے نے گنے جاندے نے تاہو نا پنجا بے چک کول سر عمر سر صاحب رام سر ببیک سر سنتوک سر کول سر ایک پانچ سروبر گنے جاندے ہیں جا دو سروبران دے گنتی ہوئے گی او دو تیرا سروبر نال گنے آجائے گا سدا اٹل ہوئے نے جائے تیرا نام سدا اٹل رہے گا اس سروبر نال جیڑا کدے بھی علوب نہیں ہوئے گا بیدت رہے گا پرگٹ رہے گا سنتو اٹی کو لار کھائے سنکے کولان جی چاٹ اٹھے ہو تا باسے ہی چاؤں دے سنہور کوئی واشنا نہیں سیونا دے ردے بیچ سنکے بڑے خوش ہو کے کولان جی اٹھے تم میرے ہیت کے ہو کرتا آج تُسی میرے ہیت دے کرتا ہو تُسی میرا پلا لوڑ دے ہو عدبد لکیت ہے تو اچرتا یا تے میں نہ کروں ہٹ کوئی بھر آج ہون میں کوئی ہٹ نہیں کرانگی تم کو آچھی کی جائے سوئی تاب جی لجے چنگا لگ دا تاب جی اسے ترائی کرو ہم کہہ ہر خط کی نشنانے پیتہ کہہ کہ کولان جی اٹھ کے گئے جا کے شنان پان کی تا ساتھ گورے آئے اپن ستھانے پیتر ساتھ گرو جی اٹھ کے اپنے نجس تھانتے آگئے برد سے اوکہ اوٹال کی تیاری گروہ کار دے مہان وزیر بابا بڑھا صاحب جی نو مہارات جی نے صدیہ آکیا بابا جی کولان جی جتھے رہن دے نیونا دے نیڑے سرووردی تیاری کرو بڑھون دی کرواو تورن تاتاری جنا چھتی ہو سکے سرووردی سیوہ پوری کرواو جو جو چاہی ہے سب کچھ لے وو جو جو چاہی دا گروہ کرو کھجانے چو لائے لگو چونے ایٹ ہیٹ کر دے ہو پڑھی پرکار نڑ چوننا اٹھا آدھک لا کے سروور پکا کرو سن سائب تے باک اچارا پاکشا دے بچن سن کے بابا بڑھا صاحب جی نے بہنتی کی تھی جو تم رچو سو پر اپکارا پاکشا جو تسی رچ دے ہو پر اپکار واسطی رچ دے ہو اے وے ایک پر اپکارا بچو آپ جی دا پر اپکار ہے ایم کیسو دن دیو بیتائی ایتا کہہ کیوں دن بطیت کیتا ہے اگلے دیو سگئے سکھدائی اگلے دن ساتھ گروہ سچی پادشا جتے کاؤل سر سروورہ اٹھے آئے سکھ مساند سنگت باؤسات جننے سکھنے سنگتانے مساندنے نال ہانا ہرے پائے چال تیس تھالنا اوس جگہ تے بابا ٹال جی دے نال اوس روبر ہے اوٹھے آکے مہارات جی کھڑے ہانا پرتم مہورت آپ کرائے آپ ہی مہارات جی نے سما مکرر کیتا ہے ان سنگت سو بچ پرمائے باری سنگتنوں مہارات جی نے آگیا کیتی حکم پرمایا پرے تال کی کار جو آئے مہارات جی نے بچن کیتا جیڑا کوئی ماہی پائی اس سرووردی کار سیوا بچ سیوا کرے گا مان بانچت پل کو سکھ پائے اونا سکھانوں مان بانچت پھڑان دی پرابتی ہو ہوئے گی اونا دیا کام نامان دی پورتی ہوئے گی کون برد بیٹ کار کروا ہوئے آپ ساتھ گناہ نے ٹاکلا کے سرووردی سیوا رم کیتی بابا بڑا صاحب جی آپ بے کے کور سرووردی سیوا کروں دے نے جو چاہیت سو طورت دیوا ہوئے جو کو جو مستریانو مجدورانو چاہی دے بابا بڑا صاحب جی چھتی نہ لوہی کو جنانو دیوا ہو دے نے درشن ات سنگت جب آوے جنہیں سنگتہ مہارات جی دے درشند دارے کرن واسطے دوروں دریڈےوں چل کے آو دیا ہانا سن میں ماں کو کھن کھن جاوے اس ہاتھ گناں دی مہمہ سون کے آ کے سرووردی مہمہ سون کے اس سرووردی خودائی دی کا سیوا کر دے نے کہ گردیو نے بچن کیتا جیڑا سیوا کرے گا او دی اچھا پوری ہوئے گی تو بڑے سکھ جیڑے نے آ کے اتھے مٹی دیاں ٹوکریاں پر پر کے چک کے سیوا کر دے نے نام کول سر کے بیدھتا ہے مردیو نے سرووردہ نام کولان جی دے نا تے رکھ کے پرگٹ کیتا تے نا رکھے آ سروورد کول سارے امکے کولان کو سمجھائے کہتا کولان جی نماراج جی نے ترواز دتا ہے دیش بھی دیش بھی کے تو وہ نامو آ کیا کولان دیشان بھدیشان چی تیرا نا بگت ہوئے گا پرگٹ ہوئے گا پھیلے تیرت ہوئے ابھی رامو یہ مہان تیرت بان کے جگت بچ پھیلے گا پرگٹ ہوئے گا اس تیرت دی مہمہ اوجاگر ہوئے گی پارے اپکار جگت پار ہوئے ہو بہت سکھ پاوے سارتے جوئے ہو پارے جگت نے اتنے بڑا بڑا مہام پر اپکار ہویا ہے اس سر کر کے سروور کر کے سارا جگت بہت سکھ پاوے گا سن کو لامن پہی اناند اے باندے بچن سن کے کولان جی بہت ہی پرسان ہوئے کھنیوں تال نیموں سو بلاند تا بھی دنگائی کر کے دنگا کر کے سروور دی خودائی کیتی ہے اے پرسانگ تو اس بید پھئے ہو بانسا جی تا اے دردہ پرسانگ اس پر کار نڑ ہویا راما تار سبند کر گئے ہو پوٹر پائی راما جنا دی تھی رامے نے بچن کیتا گھر ست سو کیے ستا سگائی کہ گھرو پتر نال اپنی ٹیرانی دی سگائی ہوئی ہے دے پاگ سوالے پاگ جاگے سن سکھ دے ہی پائی اناند پائی رامے دی کار والی دا نا کیا ماتان سکھ دے ہی ماتان سکھ دے ہی دے مانچ بڑا اناند بڑی خوشی بڑا کھیڑا ہویا بڑے پاگ تے ملے مکندہ بڑے بڑے پاگ ساڈے کہ سانو مکتی دا تے ساتھ گران دے کار دا میڑ پراپت ہویا ہے گرو صاحب جی دے کار دا نال ساڈا سنبند ناتا جڑیا ہے گرو پتر کو بیان آوے ساڈے بڑے پاگ کیڑیوں سوالی کڑی ہووے گی جدوں چھے میں پاٹشاہ اپنا لارڑا نال لے کے ساڈے کار بیان ہوگے کیڑا او پاگ پڑیا دن ہووے گا نگر لوک سگرے درساوے پہانے نر سارے نگر نوازیانوں علاقہ نوازیانوں چھے میں پاٹشاہ دے ددار ہونگے مہراج جی دے درشن ہونگے سب پر پہ او توری اپکارا اپنے پتی نو کہیں دی پتی دیو جی اپکار تو اڈا ہے سارے آنٹے اے اودم تسی کیتا ہے پرشارت تسی کیتا ہے پر آچو نجتاج صدارا اپنا اے پلا کارج صداریا ہے ساتھ گرو سچی پاتشاہ جی ساڈے کار اونگے ساڈا جیون تنکا یوگ ہووے گا بیت گئے جب تین مہینے اے سی طرح کھال سا جی کچھ سما پاو تینک مہینے ہور بیت گئے آئے او ماغ پلے دن چینے ماغ دا مہینہ آ گیا او سو بیڑے جدو ماغ دا مہینہ آیا نج پتنی سوکین سلا اپنی کاروالی نر پا پاو ماتا سخ دے ہی نار پائی رام میں نے سلا کی تی کار دی جے تنجا کو بیا چار کی تی کھون بیادی طریق راکھ کے تیرانی دا بیا کر دینا چاہی دا ہے چھے میں پاتشاہ دے کول بیادی چٹھی پیجنی چاہی دی ہے لکھ پیجیوں ساتھ گر کے پا انہا نے چٹھی لکھی دن جڑا اس مقرر کی تاسیو لیکھ کے چٹھی چھے میں پاتشاہ نو چٹھی پیجی ہے آئے او دج آشک کو بینا چٹھی اونا سامیات لاگی لائے کے جان دے سان لاگی برامن دے سان او چٹھی لائے کے ساتھ گرہ کول پہنچے ہا نا کتتے آئے او بوجن کی نا یہ تروں ساتھ گرہ سچی پاتشاہ جی مہراج جی کولوں بھی آگیا پچھی کہ مہراج آپ جی حکم کرو سن بولے او رامے مجھ پیجا مہراج جی نے پچھیا ہاں پائی کہ تھوڑا ہویا کہیں لگا جی میں نو پائی رامے نے پیجے ہے ساہا ساتھ گر کے ٹگ لے جا مہراج رامے نے پیجے اپنی تی دے ساہے دی تریق آپ جی دے کول پیجی ہے نگر وٹا لیتے چلے آئے ہو ساہب جی میں وٹا لے نگر تو چل کے آیا ہاں کس ہتھ کر گر درشن پائے ہو کس ہتھ کر کے آپ جی دے میں درشن پائے ہاں نا خودے پاگ نر کے جب ہوئے جنوں کسے دے چنگے پاگ جاگ دے ہاں نا کبراور کو درشن جوئے تاں جا کے تو اڈے درشن ہندے نے تاں جا کے تو اڈے ددار ہندے نے مہراج جی رامے کئی بند نہ کرنا مہراج پائی رامے نے آپ جی دے چرنا جو نمسکار پیجی ہے انہیں آپ جی دے چرنا جو بندنا پیجی ہے بنتی سیت آپ کے چرنا بنتی سیت آپ جی دے چرنا مجھ ساہا پیجیا ہے بجتے لے پاتی پٹھوائی جیڑی چٹھی پائی رامے نے ویادی پیجی سیو لائے کے مہراج جی نے پڑن واسطے حکم کی تا پڑو پائی رامے نے کی لکھیا ہے ماں سوی ساک ماں سکھدائی اور چٹھی چھ لکھیا گیا ہے کہ بساخدہ مہینہ جو بڑا سکھدائی ہندہ ہے موسم بڑا بدیا ہندہ بساخدہ مہینے چھ نہ بہت گرمی نہ بہتی سردی پلا موسم ہندہ ہے ساہا میں آچو سدھوائیو موسم بساخدہ مہینے بچ میں ساہے دی طریق مطھی ہے انگی کار تمہیں بن آئیو آپ جی نو پاوے تے آپ جی انگی کار کر لو مہراج جی آپ جی نو چنگا لگے تے آپ جی پروان کر لو ستگوڑ کے مندر سدھ گئی تے خبر مہراج جی دے مہلہ ویچ بھی پہنچی سب سنکار من مود تپائی جدو ماتا ماں نے گل سنی سب دے سنکے مانچ خوشی کھیڑا ویغاس پیدا ہویا گنگا کہو کاج پا آچو ماتا گنگا جی نو خوشی چڑی پوترے دے بیا دی تریق مطھی گئی ہے بیا رکھیا گیا تریق رکھ لی گئی ہے بیا دی اور ماتا گنگا جی کہن دے تاں بڑا ودیا کارج ہویا ہے اتصاو دیکھن کو بو بانچو تے دے میرے مانچ بھی اچھا سی بھی میں اپنے پوترے دا بیا ویخی لما صدہ آئی جانا رب دا او دے تو پہلا میں اپنے پوترے دے بیا دا جیڑا سماگم ہے او ویخ لما میرے مانچ بھی تھوڑی جی اچھا سی دج کی سیو سو پکار گئے او اس بیلے جیڑا وہ لگ گیا ہے انہو لگ دتا جو مریادہ سی او دے مطاب کو نو لگ دتا ساتھ گروہ مندر پراپت پھئے ساتھ گروہ سچی پاتشاہ جی مہاراج جی اپنے عمل نہ بیچائے ساتھ پرسان ہوئے بوجن کی نے ساتھ پرسان ہو کے ساتھ گروہ جی نو پچھ دے ہانا کون ماس کو ساہا دی نے پاتا جی ہونی پچھ دے ساتھ گروہ نو مہاراج کیڑے مہینے دی بیا دی تریق رکھی ہے کیڑے مہینے چھ بابے گردتے دا بیا رکھے آئے دوہرا شیری گروہ آرگو بیند جی پاکیوں سبن سنائے جیدو مہاراج جی ہونی نو حال تریق دا نہیں سی پتا تے جیدو مہاراج جی نو پچھیا مہاراج جی کیڑی تریق رکھی ہے بیا دی تے سوڑ کے تانگروہ آرگو بیند صاحب چھے میں پاتشاہ جی مہاراج جی بولے کین لگے ماس وی ساک اکس وی سو دے و لکھی و بنائے پاتشاہ نے اکھیا مہاراج جی بساک دے مہینے دی اکی تریق ویا واسط مقرر کیتی گئی ہے او دن لکھ کے پائی راما جی نے پیچیا ہے اسی انہوں پروانگی دے دیتی ہے سن سب بکے اناند پا منگل مید پر سنگ ساکھ کھیڑا دور ہے وہ بھی آیا سمجھو سب دے مانچ بڑا اناند بڑی خوشی بڑا بگاست کھیڑا اتپن ہویا سیت سنو کھاتین کے ردے اومنگت گنگ باتا گنگا جی اپنیاں تنہ نور آنیاں سمیت بڑے اناندت بڑے خوش ہوئے گیت منگلا چار کے پک بینی مل گائیں آنے کا استریان آکے سونے سونے ماراج جی دے جاسدے گیت گون لگیاں جنا دی آواز بڑی مٹھی پک بیننی پاو کوئل برگی انہ دی آواز ہے گرکے ات سب بیدتیو سن سن سب ہر کھائیں ساکرانے کاروے چی ات سب پر گٹویا جیڑا سندا سب خوش ہونے سب دے مانچ پر سنتا سب دے ہردیاں بچ کھیڑا خوشی اناند برتر ہے کہ ماراج چھویں پاتشاہ جی دے لادلے سپتر بابا گردتا جی دی بیا دی طریق وساخ دے مہینے دی اکی طریق مٹھی گئی ہے سب نو چاہو ہے تیاریاں ہو ریاں نے بابا گردتا سب جی دے بیا دیاں او کا تھا آپ جی اگلیاں پر سنگاں بچ سربن کرو گے گریبن باج پاتشاہ دا پاون پویتر اتیاس کتن کر دیاں ہوئیاں پلان چکاں دے کھمہ کرنی جی واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو آئے گروہ 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 شردہ کر سو بندے پارے اتار نیار واہے گروہ جی کا خالصہ واہے گروہ